بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد کمروز زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈسٹریال الیکٹرونکس ویورز آج ہم آپ کو پاور انڈسٹری کے اندر استعمال ہونے والا ایک بہت ہی اہم پارٹ جس کو ہم فریکوینسی ٹو انالوگ کنورٹر موڈول کہتے ہیں اس کے بارے میں انٹرڈکشن دیں گے اور یہ ہے آئی ایف ایم اے آئی ایف ایم اے اور اس کا جو موڈل نمبر ہے آئی ایف ایم اے ڈابل زیرو تھری فائیف ٹھیک ہے ڈابل زیرو تھری فائیف جو موڈل ہے یہ ہمارا نائن ٹو تھرڈی ٹو وولڈ ڈی سی بھی اپریٹ ہوتا ہے دوسرا جو موڈل ہے ڈابل زیرو سکس فائیف وہ ہمارا ٹو 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 وولڈ پہ اپریٹ ہونے والا ہے اے سی بھی ٹھیک ہے اس کے اندر جو ٹرمینلز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو دو ٹرمینل ہیں ایک سیٹ یہ ہے ایک سیٹ یہ ہے یہ ہماری آؤپوٹس ہیں اس کے لئے یہ ہمارے جو ہے یہ انپوٹ کے ٹرمینلز ہیں یہ ہماری پاور کی ٹرمینلز ہیں اس کو اگر آپ یہاں سے دیکھتے ہیں تو یہ ٹوال تک ہیں وان ٹو ٹری فور فائیف سیکس سیون ایٹ نائن ٹین ٹوال ٹین اور ٹوال کے اوپر جو ہے ہم پاور دیتے ہیں ٹین کے اوپر جو ہے وہ پلس ٹوانٹی فور ووٹ نائن ٹو ٹیٹو نارملی ٹوانٹی فور دیتے ہیں ٹوال کے اوپر نیگٹیب یا زیرو ووٹ دیتے ہیں اس کے بعد ایٹ اور نائن یہ ہمارے جو ہے یہ آر پی ایم سینسر جو کہ مینگنیٹک پکپ یونیٹ ہوتا ہے انجن کی اوپر لگا ہوتا ہے وہاں سے سیگنل یہاں پر آتا ہے یہ اس کا کومن ہے نائن نمبر اور آٹھ نمبر اس کا جو ہے وہ سیگنل ہے آٹھ نمبر سیگنل نو نمبر کومن اس کے بعد آ جائیے یہ ہمارے جو ترمینل ہیں 4 اور 6 یہ ہمارے آوٹپوٹ کے ہیں یہاں سے وولٹیج آوٹپوٹ ہمیں ملتے ہیں اگر ہم نے انالاغ آوٹپوٹ یوز کرنی ہے وولٹیج میں تو وہ یہاں سے ملے گی یہ جو ترمینل ہیں 1 اور 3 یہ ہمارے جو ہے انالاغ آوٹپوٹ ہیں جو کہ کرنٹ میں ملتے ہیں یہاں سے بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں دیکھئے 1 اور 3 جو ہے i plus i minus 4 and 6 v plus v minus ٹھیک ہے یہ دوبارہ دیکھ لیجئے i plus i minus 1 اور 3 اور v plus v minus یہ ہمارے ہیں 4 اور 6 کے اوپر یہ دونوں ہماری آوٹپوٹ ہیں انالاغ آوٹپوٹ ہیں اس کے بعد ہمارے 8 نمبر وہ سگنل انپوٹ ہے 9 نمبر ہمارا سگنل کومن ہے اور اس کے بعد 10 نمبر ہمارا v plus ہے power کا plus ہے اور 12 جو ہے وہ یہ minus کا ہے یہ بس یہ ہماری power ہیں یہ ہمارے سگنل ہیں یہ ہماری آوٹپوٹ ہیں اوکے اب اس کے بارے میں میں تھوڑا سی بتا دوں کہ اس کے جو آوٹپوٹ ہیں وہ 4 ہو سکتی ہے اگر آپ والٹی آوٹپوٹ لینا چاہتے ہیں تو 0 to 5 وولٹ ڈی سی آپ کو آوٹپوٹ مل سکتی ہے اور 0 to 10 وولٹ آوٹپوٹ مل سکتی ہے اس کے لئے آپ کو آوٹپوٹ کنیکشن یہاں سے لینے پڑیں گے اور اگر آپ current آوٹپوٹ لینا چاہتے ہیں تو 0 to 20 ملی ایمپیر یا 4 to 20 ملی ایمپیر وہ آپ کو یہاں سے ملے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنا ایمپیو لگاتے ہیں 8 اور 9 کے اوپر اور یہاں پاور دیتے ہیں یہ اس کی ہماری جو ہے وہ وائرنگ ہو گئی اس کے بعد یہ دیکھئے یہ ریڈ لائن کامپنی کا بنا ہوئے اس میں یہ دو ایلیڈیز ہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے آپریٹر تو بھی نظر آئیں گی یہ ہماری انپوٹ کی ہے انپوٹ کو بتائے گا یہ ہماری آوٹپوٹ کی ہے اسٹیٹس انڈیکیٹرز اس کے لئے پر رامنگ کے اندر بھی یہ ہماری جو ریڈیز یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ میڈن یو ایس سے ہے ریڈ لائن کانٹرولز کامپنی کا اوکے اب چونکہ یہ ہمارا جو ہے 9232 وولٹ کی اپروپریٹ ہونے والا ڈیوائس ہے اس لیے اب ہم اس کو ہم پاور دیتے ہیں پاور دے کے اس کو آن کرتے ہیں اور آن کرنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے اس کی سیٹنگز کی جاتی ہے کانٹریگریشنز کی جاتی ہے دیکھئے ہم نے اس کو پاور اپ کر دیا ہے اس وقت آپ کو گرین اور ریڈ لیڈیز تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے 24 وولٹ ڈیسی یاں سے پاور دے دی اوکے اب اس کی پرامنگ کی حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر تین ٹائپ کے سوچز ہیں نمبر ون یہ ہمارے ڈیپ سوچز ہیں جو کہ ساتھ ہیں ایک سے لے کے ساتھ ون ٹو ٹری فور فائو سکس سیمن ٹھیک ہے ان کے اندر سے جو پہلے تین سوچز ہیں ون ٹو تھری یہ ہمارے جو سنسر ہیں انپورٹ کے لیے جو یوز ہوتے ہیں اس ڈیوائس کو جو انپورٹ دینے کے لیے ایٹ اور نائن کے اوپر جو سنسر ہم لگاتے ہیں جیسے کہ میکنیٹک پیکپ یونٹ ایم بیو اس کی سیلیکشن ہماری یہاں سے ہوتی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت یہ تمام کی تمام جو سوچز ہیں یہ آف کنڈیشن میں ہیں اگر اس کو ہم آف کنڈیشن ہی یا ڈاؤن کنڈیشن ٹھیک ہے اس کو اگر ہم اوپر کر دیں گے تو یہ آن ہو جائیں گے آن کہلائیں گے اور یہ اس کو اب کہلائیں گے تو پہلے تین سوچز جو ہے ہمارے جو ایم بیو ہوتا ہے میکنیٹک پیکپ یونٹ اس کے لیے یہ تینوں کی تینوں آف ہوتے ہیں لہٰذا اس کے بارے ہم زیادہ ڈسکشن نہیں کریں گے اس کے بعد باقی جو یہ چار نمبر ہے یہ ہمارا اس کا موڈ سیلیکشن ہے موڈ سیلیکشن سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کی جو آوٹ پوٹ ہے وہ کون سی لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے 0 to 5 ووڈ لینا چاہتے ہیں یا 0 to 10 ووڈ لینا چاہتے ہیں یا کرنڈ کے اندر 0 to 20 ملی امپیر یا 0 to sorry 4 to 20 ملی امپیر تو ان چار موڈ کے اندر سے ہم اس سے اس کی سیلیکشن کرتے ہیں اس کے بعد جو یہ تین سوچز نظر آ رہے ہیں آپ کو 5,6,7 یہ ہے CFG 0 یعنی کہ Configuration 0 Configuration 1 اور Configuration 2 ٹھیک ہے تو مینلی جو ہے ہمارے یہ چار سوچز یوز ہوتے ہیں اس کی settings کے لیے تو وہ ہم آپ کو کیا کریں گے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا بتائیں گے کہ کس کس طریقے سے کیا کا چیز سیٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہمارا ایک rotary سوچ ہے ٹھیک ہے اس کی جو positions ہیں 0 سے لے کے اور 9 تک ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ہے یہ push button ٹھیک ہے اور یہ تین چیزیں یوز ہوتی ہیں اس کی Configuration کے لیے settings کرنے کے لیے اس کے بعد status جو ہے وہ ہم Configuration کا وہ یہاں LED سے دیکھتے ہیں مینلی ہم green LED سے دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہماری settings acceptable نہ ہو تو ہماری LED جو ہے یہ بھی bling کرتی ہے اوکے اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو settings ہیں وہ کس کس mode میں ہوتی ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کی جو lettersheet ہے اس کی اندر سے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کہ اس کی settings کے لیے آپ کو ان کے switches وغیرہ جو ہیں وہ کس کس طریقے سے کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ magnetic pickup unit جو ہے MPU اس کے لیے یہ دیکھئے 9 اور 8 کے اوپر input ہے اور ہمارے جو تینوں جو position ہے وہ switches کی وہ down position ہے ٹھیک ہے src for source logic اور snk for sink snk for sink ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھئے آپ یہ یہ ہمارے جو ہیں اس کو میں بڑھا کرلوں دیکھیں یہ deep switches کی settings ہیں 4,5,6,7 صرف 4 switches کی position دیوئی ہے اس میسے جو ہے یہ operating mode ہے اگر آپ اس طرح سے setting کریں 4 kon کریں گے اور تینوں جو ہے 5,6,7 کو off کریں گے تو یہ operating mode 4 میں سے ایک mode صرف کرنا پڑے گا اس کے بعد 4 کو on کریں گے اور 7 کو on کریں گے تو input range setting using and input signal یا frequency generator اگر آپ اس کی frequency ہے input signal کی وہ frequency generator سے یا actual signal دیکھے جو live signal ہے generator کریں گے یعنی 4 کو on کریں گے اور 6 کو on کریں گے اس کے بعد جو ہمارا input signal ہے اس کا minimum response time اور maximum response time ٹھیک ہے جس low frequency cut off settings ہی کہتے ہیں اس کے لئے یہ settings ہوں گی اور اس کے لئے جو output ہے انالاغ output اس کی minimum ویلیوز check کرنے کے لئے یا اس کے calibration کرنے کے لئے یہ settings ہیں ٹھیک ہے اوکے اب میں آپ کو تھوڑا ساتھ دکھانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا جو mode ہے وہ mode کس position کے اوپر ہے مثال کے طور پر یہ دیکھئے میں اس کا switch number 4 ہے اس کو میں اوپر کرتا ہوں میری LED ہے وہ stable ہے یہ آپ کو indication بتا رہی کون سے mode میں ہے یہ بند ہو گئی دوبارہ دیکھئے 1 2 3 4 4 مطلب لنک کیا ہے اس کا مطلب ہے 4 mode 1 2 3 4 ٹھیک ہے تو 4 mode اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 mode میں اور چوتھا mode کون سا ہے 4 to 20 mili ampere یہ دیکھئے اس کی جو setting ہے 4 جو ہے 4 to 20 mili ampere کے اوپر ہے اگر ہم اس کی setting change کرنا چاہیں تو setting change کر سکتے ہیں setting change کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ دیکھئے اس وقت یہ بہا میں بتا رہا ہے کہ پہ set ہے اس setting کے لیے ہے کہ سب سے پہلے ہم اس سوچ کو پریس کرتے ہیں push button کو پریس کریں گے تو اس blinking جو ہے تھوڑی سی فاسٹ ہو جائے گی فاسٹ ہونے کے بعد ہم روٹری سوچ سے مثال کے طور پہ ابھی چار پہ ہے ہم تین پہ لانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ایک میں اکاؤنٹ کر لیجی دوبارہ خود بھی ون ٹو یہ دیں اب اس کے پاس یہ ون ٹو ٹری فور اگین ون ٹو ٹری فور ٹھیک ہے تو میں اس کی پوزیشن جو ہے اب میں چینج کرتا ہوں 3 پہ یعنی کہ اس کو میں 4 ٹو ٹو بجائے 0 20 ملی ایم پی سیٹنگ پہ لے آتا ہوں اس کو میں پریس کروں گا اس کو دیکھ میں پریس کرتا ہوں جب پریس کیا اور یہ جلدی جلدی یہ بلنک ہونا شروع ہو گئی اس کی سپیڈ جو ہے فاسٹ ہو گئی اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہ پوزیشن 3 کو accept کریں اس کو میں accept کروا دیا دوبارہ اس کے count کر کے بتائے گا بند ہو گیا 1 2 3 پھر بند ہو گیا 1 2 3 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا mode ہے اس وقت 3 کے اوپر selected ہے اس کے اندر data save ہو گیا تو میں ایسے کرتا ہوں کہ اس کو دوبارہ میں 4 position پہ کر دیتا ہوں 4 position پہ کرنے کے لئے اس کو میں نے یہاں سے enable کیا اس کی blinking fast ہو گئی ready to accept اس کو میں نے 3 سے 4 پہ کیا اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ press کیا value 4 اس accept 2 3 4 1 2 3 4 ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ اس کی output جو ہے یہاں سے جو لے سکتے ہیں وہ ہم نے 4 to 20 mili امپیر کے اوپر دوبارہ کر دیا اس ہی طریقے سے اس کے اندر جو ہم frequencies ہیں وہ set کر سکتے ہیں frequency set کر نے کے لیے اور باقی چیزیں میں نے جو آپ کو بتایا تھا باقی جو اس کے mode set کرنے کے لیے ہم یہی دیگر اختیار کریں گے لیکن frequency کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ input frequency range using our rotary switch یہ کیا ہے چار number on ہے اور 6 number on ہے چار number اور 6 number on ہے چار number already on ہے تو ہم 6 number کو on کر دیتے ہیں یہ 6 number کو on کر دی ہے تو یہ status بتائے گا کیا status چل رہا ہے ایک digit چلا گیا دوسرا یہ شروع ہو رہا ہے 3 4 5 6 1 2 3 4 5 اس کے بعد دیکھیں یہ 0 بتائے گا یہ 0 ہوگا یہ دوبارہ 0 ہوگا یہ پھر 0 ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دوبارہ آپ کو بتانا شروع کر رہ گا اوکے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کی calculation بتا جاتا ہوں کہ frequency کو کیسے calculate کرتے ہیں engine کی frequency کو کیسے calculate کرتے ہیں maximum frequency اگر آپ نے frequency calculate کرنی ہے فرض کریں کہ آپ نے maximum frequency رکھنی ہے engine کی کہ 3000 maximum expected frequency ہے تو 3000 RPM revolution یا rounds per minute ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے multiply کرنا ہے کہ آپ کے جو engine ہے اس کے جو ہے وہ fly wheel کے teeth کتنے ہیں ٹھیک ہے normally فرض کریں کہ 33 6 کے teeth ہوتے ہیں 1 1 3 113 teeth ہوتے ٹھیک ہے اس کو multiply کریں اور چونکہ یہ اور یہ ایک round کے رہی ہے یعنی یہ 113 per round ٹھیک ہے per round اس کے بعد چونکہ یہ minute ہے ٹھیک ہے یہ minute ہے تو ہمیں اس کے time بھی ایک minute رہنا پڑے گا یعنی 60 seconds ٹھیک ہے اس کو اگر ہم calculate کرتے ہیں تو یہ ہمارا آ جائے گا 5 6 5 0 hertz ٹھیک ہے یا دوسرے الفاظ میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں 5 point 6 5 kilo hertz ٹھیک ہے تو اسے کیا مطلب یہ ہوا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی انجن کی فرکوینسی جو ہے وہ monitor کرنی ہے display کرنی ہے تو اس کے لئے آپ بتایا جائے گا کہ ہمارا انجن maximum اتنی فرکوینسی پہ جا سکتا ہے امومن اتنی فرکوینسی پہ جاتا نہیں ہے ٹھیک ہے امومن جو انجن ہوتا ہے اس کی فرکوینسی ہم لوگ رکھتے ہیں سوچ نمبر 4 and 6 اس کو آپ نے اب کرنا ہے یا on کرنا ہے اس کے بعد سیٹنگ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے ہمارا mode 4 6 on ہے اب ہم اس کے اندر نیو فرکوینسی جو ہے وہ انٹر کرتے ہیں نیو فرکوینسی انٹر کرنے 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 لیے سب سے پہلے ہم اس کو پریس کریں گے اس نے جلدی جلدی جو ہے وہ blink کرنا شکر دیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ 5 6 5 0 انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے 5 6 5 0 پہ ہم کرتے ہیں پہلے 5 پہ 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 پڑھا دیا ٹھیک ہے 5 پہ کیا اس کے بعد ہم نے انٹر کر دیا ٹھیک ہے تو کیا ہے یہ still blink کر رہی ہے تیس تیس 5 انٹر ہو گیا اس کے بعد ہم کریں 6 کے اوپر 6 کے پھر اس کو انٹر کر دیا 6 کے بعد ہم دوبارہ 5 پہ لے کر آئیں گے ٹھیک ہے دوبارہ 5 پہ لے گیا انٹر کر دیا ہمارا 5 6 5 انٹر ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو 0 پہ لے کی آنا ہے یہ 0 پہ آگیا یہ 5 6 5 0 انٹر ہو گیا اب تک ہم 4 ہم نے اس کے جو انٹر کی ہم اس کے کم سے کم 5 لازمی طور کے اوپر انٹر کر دیتے ہیں چونکہ آلڑی یہ 0 کے اوپر ہے تو ہم اس کو ایک اور 0 انٹر کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارے 5 figure مکمل ہو گئے اب 5 figure کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ریزولیشن بھی بتانی ہے ریزولیشن یہ ہوتی ہے کہ اپر ڈیسیمل پوائنٹ کتنا ہوگا اگر اسی حالت میں ریزولیشن ہم اگر ہم 0 کر دیتے ہیں تو ہماری فرکوینسی ہو جائے 5 6 5 0 ہرٹس ہم نے کیا کرنا ہے اس دیکھیں نارمل بلنکنگ شروع ہوگی ابھی ہمیں بتا رہے ہے کہ اس کو فرکوینسی کیا سیٹ ہے ٹھیک ہے یہ 2 نمبر ڈیجٹ ہوگا دیکھتے ہیں یہ 3 نمبر ہوگا پورا سرکل مکمل ہونے کے بعد پھر ہم اس کو دوار کاؤنٹ کریں گے یہ شوڑ بی 5 اور 0 0 آگیا اور اس کے بعد 1 آگیا یہ ہمارا ملٹیپلای رہا تھا یہ نہیں کے ریزولیشن تھی اب دوارہ read کیجئے پہلے 5 بتائے 1 2 3 4 5 gap اب 6 بتائے 1 2 3 4 5 6 پھر gap آگیا پھر 5 بتائے 1 2 3 4 5 پھر gap آگیا 5 6 5 5 5 5 0 اور اس کے بعد یہ 1 آگیا تو یہ ہماری جو جو فرکوینسی ہے یہ سیٹ ہو گئی ہے 5 پوائنٹ 6 5 کلو ہرٹس اب یہ میں آپ بتا دیتا ہوں کہ یہ ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر کیا فرق محسوس کیا ہے ٹھیک ہے دوبارہ میں اپنا یہ پیج لیتا ہوں یہ ہمیں نمبر اس کے اندر فیڈ کیے تھے اور ہم نے ریزولیشن ہم نے اس میں انٹر کی تھے 1 اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا ڈیسیمل پوائنٹ یہاں پر ہے تو 1 کی وجہ سے ہمارا ڈیسیمل پوائنٹ یہاں پر آ جائے گا یعنی کہ 5 6 5 0 0 تو یہ ہماری فرکوینسی سیٹ ہو گئی اور یہ ہمیں اس لئے ضروری ہے کہ اس کی سیٹنگ کے اندر ہمیں 1 2 3 4 5 5 دیجٹ یہ فرکوینسی کے ڈالنا ضروری ہے کیونکہ یہ 1 سے لے 25 کلو ہرٹس تک سیٹنگ ڈال سکتے ہیں 25 کلو ہرٹس کا مطلب یہ ہے 25 000 تو اس کے لئے 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے 5 فگر چاہیے ہوتے ہیں تو جو چھٹا جو فگر ہے وہ ہمارا ہے ریزولیشن کا اس سے ہم جو پوائنٹ ہے وہ ادھر لاسکتے ہیں ادھر لاسکتے ادھر لاسکتے ہیں اپنی مرضی سے چینگ کر سکتے ہیں اگر آپ نے فرکوینسی سیٹ کرنی ہے 250 ہرٹس تو آپ کو ریزولیشن ہے وہ ڈالنی پڑے گی 2 تاکہ دو ڈیجٹ آپ کا پوائنٹ یہاں پر آ جائے ٹھیک ہے اس کی فرکوینسی سیٹ ہوتی ہے اوکی اب میں آپ اس کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو ہم کیسے میجر کر سکتے ٹھیک ہے تو جو ہی ہمارا کام ختم ہو گیا تو ہم نے ان سوچز کو واپس کر دی ٹھیک ہے یہ ہم نے سکس کو واپس کیا اور یہ ہم نے فور کو واپس کیا ٹھیک ہے اب اس کی آؤپوٹ کو چیک کرنے کے لیے کہ آؤپوٹ جو ہے وہ منیممم کتنی ہے اور میکس کتنی ہے یہ چیک کرنے کے لیے اس کے اندر سیٹنگز کونفیگریشن کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ہم اس کے آرکو ٹرنل پر چیک کریں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بھی یاد ہی ہوگا چیپٹر کے اندر جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے اس کو 4 کیا ہوئے اوکے تو یہ چیز چیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہ lowest چیک کرنے کے لیے ہمارا 4 اور 5 آن ہوگا اور 7 آن ہوگا انالاگ آوٹپوٹ مینیمیم ویلیو ٹھیک ہے 4 5 & 7 تو ہم اس کو 4 5 & 7 کو آن کر دیتے ہیں یہ ہم کو آن کیا 5 کو آن کیا اور 7 کو آن کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم ملیمیٹر لیں گے ملیمیٹر لے کے ہم نے اس کو ملیمپیر پر رکھا اس کے بعد ہم اس کو سیلیٹ کرتے ہیں ملیمپیر پر ملیمپیر پر کر دیا اس کو اور اور اس کے بعد ہم اس کے آرپوٹ کو چیک کریں گے 1 اور 3 کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں 1 اور 3 کے اوپر ہماری آرپوٹ 0 ملیمپیر ہے 0 ملیمپیر کیوں ہے let me چیک ہم یہ دوبارہ دیکھتے ہیں آرپوٹ کو یہ اوپر ہم نے لگایا یہ ہمارا 4 ملیمپیر ہے ٹھیک ہے پہلے اس لیے یہ نہیں پڑ رہا تھا کہ ہمارے جو یہ ٹرمینل ہے یہ ٹرمینل نہیں تھے جس کی بس کنیکشن نہیں بن رہا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری سیٹنگز 4 5 اور 7 آن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو آف کر دیتے ہیں ہم نے چیک کر لیا ہے منیمم آورپوٹ کو ہم نے چیک کر لیا ہے اور ابھی ہم اس کی میکسنم جو ہے وہ چیک کریں گے میکسنم آورپوٹ یعنی کہ ٹوینٹی ملیمپیر اور میکسنم کیلئے کیا ہے یعنی کہ فل سکیل ویلی کیا ہے 4 5 اور 6 آن ہوں گے اوکے 4 5 اور 6 آن ہوں گے یہ ہم اس کے 4 آن کر دیا 5 آن کر دیا 6 آن کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کی آوپوٹ جو ہے وہ یہاں سے دیکھئے یہ میری ایمپیر پہ دیکھئے 19 یشاریہ 99 ڈو ٹھیک ہے چھویسے فوکسنگ ڈاوٹ ہو رہی ہوگی دیکھے فوکسنگ صحیح ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہماری 20 ملی ایمپیر آؤٹپوٹ ہے تو دوبارہ اس کو exit کریں ٹھیک ہے یہ ہم نے 6 کو واپس کیا 5 کو واپس کیا اور 4 کو واپس کیا تو یہ ہمارا نارمل حالت میں موڈول واپس آگیا ٹھیک ہے اس کے سیٹنگز ہم نے آپ کو موڈی موڈی بتا دیئے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے ایک اور تھوڑی سی troubleshooting کے حوالے سے بتا دوں کہ اگر یہ دونوں لائٹیں آن ہیں گرین بھی اور ریڈ بھی یہ میں بات کر رہا ہوں نارمل آپریشن کے دورہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہاں پر سینسر جو ہے مطلب ہے کہ آپ ریپیم مل رہے تو viewers امید ہے کہ ایک اس اہم جو device ہے ifme 0035 analog output کے لیے frequency سے analog یا ریپیم سے analog output کے لیے اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں کیسے اس کی configuration کرتے ہیں امید ہے آپ کو سمیح آگئی ہوگی اور اگر سمیح آگئی ہوگی لیکچر میں جب تک کے لیے اللہ حافظ